ہمیں کہتے ہیں یہ میلیل وارش یہ تو دینی مدرسوں کے معصوم طلبہ کو لے آتے ہیں اگر آج یہاں پر دس سے پندرہ لاکھ کا اجتماع ہے آپ بتائیں اس میں دینی مدرسے کا تعلیم کتنا ہوتا ہے ایک شریف نفس اور پاکستان کا شریف چہری اگر دینی مدرسے کا تعلیم ہے نوجوان ہے اس کا ووٹ ہے اور وہ جلسے میں شریف ہوتا ہے یہ تو دینی مدرسے کے معصوم طلبہ کو جلسے میں لاتے ہیں تو جب تم نے ایک سو بیس دن کا جلنا دیا تھا اور تم نے زچہ بچہ سنٹر سے بھی چھوٹے بچوں کو جو ماں کے گوز میں تھے ان کو بھی درنے میں لایا چھوٹے چھوٹے سکول کے بچوں کو بچیوں کو تم نے وہاں پر درنے میں لایا ایک سو بیس دن تک تم نے دختران قوم کو وہاں نچایا ان کی تظلیل کی ان کی حربت کا مزا پر آیا تمہارا کتار ہمیں معلوم ہے تم نے بچوں اور بچیوں کو ایک سو بیس دن تک درنے میں رکھا وہاں وہ معصوم بچیاں نہیں تھی وہاں یہ لوگ ایسے بچیوں کو کیوں لے آئے لیکن آج اگر میرے دینی مدرسے کا ایک نوجوان ایک خوددار ایک نظریاتی پاکستان میں ووٹ ڈالنے والا نوجوان وہ ایک جلسے میں جاتا ہے یہ تو مدرسوں کے طلبہ ہیں یہ مدرسوں کے طلبہ ہی تمہارے لیے ایک ایسا سیلاب بن کر لکھ لیں گے کہ آپ کو تنٹی کی طرح بہا کر لے جائیں گے میں حوثہ دیتا ہوں اپنے نوجوان کو کہ میڈیا کی اس طرح کی باتوں سے برعبت ہوں ایسے انکروں کے تفسروں سے برعبت ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں جمعیت علماء آپ کے ساتھ ہے علماء اکرام آپ کے ساتھ ہے ہم نے اس ملک پر انطلاب لالا ہے ہم نے اس ملک کو آزادی دلالی ہے اور میں یہ بات کیوں نہ کہوں میں یہ بات کیوں نہ کہوں میرے اسلام کا آغاز ان نوجوانوں کی قربانیوں سے ہوا ہے جنگ بذر کے محاذ اور معوض کی شرکت بچے نوجوان جہاد بے گئے رسول اللہ نے ان کو اجازت دی اور یہی دو بچے ہی تھے جس نے ابو جہل کا گلہ کار دیا میرے محترم دوستو میرے اسلام کی تاریخ ہے اور تاریخ اسلام نے مجھے اپنا ایک ہیرو ملتا ہے محمد ابن قاسم جتنے سترہ سال کی عمر میں جیش مسلمہ کی قیادت کی اور ملتان تک کے پورے صبح سن کو فتح کر لیا تھا آج تم دینی مدارس کا نام لے کر اور طلبہ کا نام لے کر ان کے جذبے کا بزاق بڑھا رہے ہو کہ میدان میں آئیں گے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں مول ملت کے مدارس کے طلبہ سے کہ ایسے مرحلے پر اپنے محترم سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جب نفیر عام ہوتا ہے تو پھر اپنے ماں باپ سے بھی اجازت جب پاکستان بنا اور تحریک پاکستان کی قیادت قائد آزم محمد علی جناہ کر رہے تھے تو تحریک پاکستان میں بھی ہمارے سکول اور کارجوں کے نوجوانوں پر بڑا کردار ایوب خان کے خلاف تحریک جمہوریت چلی اس کے بھی بلیادی کے رام وہ تو کنوں کے طلبہ کر رہا ہے وہاں کوئی بات نہیں کرتے ہیں قادیانیوں نے انیس سو چوہتر میں چنام نگر کے ریلویس ٹیشن پر حملہ کیا تو ملتان کے کارج کے طلبہ پر کیا اور وہی طلبہ اور ان کی مظلومیت ان کے خلاف تحریک کی بنیاد بنی اور پھر اس نے ان کو غیر مصدف اقلیت تراند دلایا یہ نوجوان ہیں ان کے جذبہ حریت کا مزاق مت اڑاؤ اور یہ عوام کا حصہ ہے اگر ایک لاکھ عوام ہوں اور ایک لاکھ عوام میں ایک ہزار مدارس کے طلبہ ہوں تمہیں کیوں بھٹکتے ہیں تمہیں یہاں دستور اللہ لوگوں کا اشتماع کی اُدہ بھی آ رہا تاکہ آپ بروجستان میں پندر ایک طلبہ ہیں کیا صرف انہی کے جرسہ ہے یہ کیا وہ حصہ ہے ملک پہ وہ قوم کا حصہ ہے ملک پہ اگر وہ نہیں بھی آتے تو ان کی مرضی آتے ہیں تو بھی ان کا مزاق اڑانا اس کی اجازت ہم کسی کو نہیں دیتا ہے بہتوں کی ملک پہ دیگٹا دماغ دیگٹا دیگٹا موسیقی